ابھی خبر ہے کراچی سے جہاں شیرشاہ گلبائی پول پر آئل ٹینکر میں آتوزدگی کا واقعہ پیش آیا پولیس نے تین افراد کو حراست میں لے لیا اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے فیاس یونس نے ہمیں جوائن کے فیاس کہیے گا ابھی اس ایریا کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے جن لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے کیا کہتے ہیں وہ دیکھیں گلبائی پر صبح حادثہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں آئل ٹینکر میں مکمل طور پر آگ لگ گئی تھی سے تحقیقات جاری ہیں پولیس اکام کہتے ہیں کہ ان تمام طرح اپنا سے بوسا جا رہا ہے کہ پرار ہونے والا ڈرائیور کہاں گیا ہے کیونکہ تدائی طور پر جو تحقیقات میں بات سامنے آئی وہ یہ پتہ چلی ہے تو آئل ٹینکر ٹیز رفتاری سے پول پر چڑھ رہا تھا اسی دوران اس نے کٹ پارا تو جس کی وجہ سے اُلٹ گیا اور پوری طور پر دھماکی کے بعد آگ لگ گئی آج سے اب تک جو تمام طرح روز کو ٹیزر کے لیے بند کر دیا گیا ہے پولیس اکام کہتے ہیں کہ فوری طور پر یہاں سے ڈیزر کو ریموک کرنے کے بعد مٹھی ڈالی جائے گی اور اس کے بعد اس ٹریک کو آرم ٹرافک کے لیے کھولا جائے گا گل بھئی میں اس ٹریک کی صورتحال بہت زیادہ متاثر ہو چکی ہے کیونکہ یہاں پر ہیوی ٹرافک چلتا ہے اور ہیوی ٹرافک کی وجہ سے تمام طرح جرور دیں مکمل طور پر پیک ہو چکے ہیں ٹرافک پولیس کو کام کہتے ہیں کوشش کر رہے ہیں جلد اجلد اس ٹینکر کو یہاں سے ہٹا ہے مٹھی ڈالیں اور اس پر پول کو ٹرافک کیلئے کھولیں جی بہت شکریہ فیاض آپ اپڈیت کر رہے تھے